چلیں دیکھیں جائی ایک اور فلو چارٹ کا کوسٹن جوائنڈ بار پروڈکس کا ایک اچھا کوسٹن ہے اس طرح کے کوسٹن سی اے فائنل میں بہت آئیں کیف میں جو ہے وہ اتنے نہیں آئیں لیکن سی اے فائنل میں اچھے غصے کوسٹن ہے اور کوئی یونیک سوال ایسا ہے کہ اٹھ کے آ بھی سکتا ہے کبھی بھی یہ کیا کہہ رہا ہے جی یہ کہہ رہا ہے ڈسٹلیشن پلانٹ سب سے پہلے تو آپ اس سوال میں یہ دیکھ لیا کریں کہ جوائنڈ کاسٹ کے ایلوکیشن کا بیسس کیا ہے سوال میں آپ کو ڈھوننا پڑے گا مجھے چونکہ پتا ہے تو میں ڈائرک جا رہا ہوں جوائنڈ کاسٹ آر ایلوکیٹڈ آن فیزیکل یونٹ بیسس اس کا مطلب اثر یہ کمپنی جوائنڈ کاسٹ کو ایلوکیٹ کرتی ہے اور بیسس آف فیزیکل آوٹ پوٹ دن اچھا اب اس کو پڑھو ایک پلانٹ ہے جس میں ہر روز ایک ہزار ٹن راو مٹیریل کا پروسس ہوتا ہے ٹھیک ہے جی راو مٹیریل کاسٹ چار روپے پر ٹن ٹھیک ہے جی ایک تو مٹیریل لگتا ہے سر ایک ہزار ٹن انٹو چار اور ایک ہماری کنورجن کاسٹ لگتی ہے چھبیس سو روپے پر ٹن ٹھیک ہے جی سر جب آپ ایک ہزار ٹن کا انپوٹ کرتے ہیں تو اس میں سے چالیس پرسنٹ ایکس نکلتا ہے ڈسٹلیٹ ایکس سرٹی پرسنٹ ڈسٹلیٹ وائی نکلتا ہے ڈسٹلیٹ زیڈ نکلتا ہے اور ایک بھائی پروڈک نکلتا ہے دس پرسنٹ ٹھیک ہے جی تو ایک کام کرتے ہیں ہم ایک ڈائگرام بنانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈائگرام ایسی کہ ایک ہمارے پاس پروسس چلے گا ٹھیک ہے جی اس کو ہم بناتے ہیں کالے کلر سے کالے رنگ سے ٹھیک ہے جی ایک پروسس چلے گا اس سے بنیں گے چار پرڈکٹز ایک بنے گاسر اس سے پروڈکٹ اے پروڈکٹ اے نہیں ہے بلکہ ایکس ہے یہ ٹھیک ہے جی ایک بنے گا ایکس پر پھر سرسے بنے گا وائے پھر سرسے بنے گا زیڈ ایک رنگین اور اچھی ڈائیگرام بنا لیتے ہیں سرم ایک سر دو سر تین اور چار یہ چار پروڈکٹس ہیں ایک دو تین اور یہ ہمارے پاس چار پروڈکٹس بنے گی چار پروڈکٹس ہیں کون کون سی سر ہمارے پاس ہیں ایکس وائے زیڈ اور بائے پروڈکٹ بی یہ چار پروڈکٹس ہیں کاؤس کتنی لگی ہے میں نے آپ کو کہا تھا کاؤس ہمیشن نیچے رکھنا مٹیریل کتنے کا جی چار ہزار روپے کا کنورجن کاؤس کتنے کی جی چھبیس سو روپے کی ٹوٹل کتنے ہوگا جی سر ٹوٹل ہوگئے چھہ سٹھ سو ٹھیک ہے جی ہمارے پاس وزن کتنا ہے سر وہ میں لال رنگ سے لکھ دیتا ہوں سر ہمارے پاس ایک ہزار ٹن ہے ٹھیک ہے جی میں ایک ہزار ٹن کو ٹی این کر دوں جی ایک ہزار ٹن ٹھیک ہے ایک ہزار ٹن میں ایکس کتنا ہے سر فورٹی پرسنٹ تھرٹی ٹوئنٹی اور ٹن سر فورٹی پرسنٹ کا مطلب ہے چار سو ٹن تین سو ٹن دو سو ٹن اور سر سو ٹن ایسا بائی پروڈکٹ ہے سر یہ بی بی بائی پروڈکٹ ہے سر یہ اب ڈھونڈو طرح بی کتنے روپے کا بکے گا بی کی اینار بھی نکالو جوائنٹ کاسٹ ایلوکیٹ کر دو شروع میں ٹھیک ہے جی سر بی کے بارے میں بہت نیچے آکے ایکزیمیر کہہ رہا ہے کہ بائی پروڈکٹ بی ویل بی سولڈ فور روپیس سری پر ٹن سچ پروسیڈز آر کریڈیٹڈ ٹو دا پروسیس فور وچ بائی پروڈکٹ ایس ڈڈائیڈ اوڑ دو زبان میں کہہ رہا ہے کہ بائی پروڈکٹ کی اینار بھی ہے کتنی بائی پروڈکٹ کی اینار بھی ہے تین روپے پر یونٹ تو سر تین سے اگر سو کو ملٹپلائے کروگے تو یہ کتنا ہو جائے گا تین سو آپ وہ کہتے ہیں تین سو روپے کی کاسٹ سیدھا سیدھا آپ ایلوکیٹ کر دو کس کو بائی پروڈکٹ کو یہ ہوگیا جی بائی پروڈکٹ کتنے بچ گیا باقی سکسٹی تھری انڈڈ سکسٹی تھری انڈڈڈ آپ ان پروڈکٹس کو ان کے آوٹپٹ کے ریشو میں ایلوکیٹ کر دو چار تین اور دو کے ریشو میں سر سکسٹی تھری انڈڈ کو اگر میں چار تین اور دو کے ریشو میں ایلوکیٹ کروں تو میں سکسٹی تھری انڈڈ کو ڈیوائیڈ کروں گا سر نو سو سے چار سو تین سو دو سو یہ آ جاتا ہے سات روپے پر ٹن ایسا سات روپے سے میں ملٹپلائے کروں چار سو ٹنز کو تو یہ ہو جاتا ہے جی اٹھائیس سو روپے ٹھیک ہے جی یہ بلو رنگ سے روپیز لکھیا ہے پھر اکیس سو روپے پھر سر دو سو ٹن کے سر چودہ سو روپے اور سر بائے پروڈک کو ہماریڈی کاؤسٹ ایلوکیٹ کر چکے تو پہلا پروسس چلا پہلے پروسس کے نتیجے میں چار پروڈکس بنے جس میں سے ایک بائے پروڈکٹ کے تین مین پروڈکس ہیں اور ہم نے ان کو کاؤسٹ ایلوکیٹ کر دی سب سے پہلا ہم نے کاؤسٹ ایلوکیٹ کی کس کو بائے پروڈک کو اس کی ایناروی کے برابر باقی کاؤسٹ ہم نے ایلوکیٹ کر دی آؤٹپوٹ کے ریشو میں جیسے اگزامینر نے ہمیں بتایا تھا پھر آگے بڑھو فروم انیشل ڈسٹیلیشن پروسس ڈسٹیلیٹ ایکس پاسس سر ہیٹ پروسس رکو یہ جو ایکس ہے اس کے بارے میں اگزامینر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسس سے گزرے گا جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں ہیٹ پروسس کون سا پروسس ہیٹ پروسس پر خرچہ کتنا آئے گا ہیٹ پروسس پر پندرہ سو روپے کا خرچہ آئے گا ایک دن کا اور یہ بن جائے گا پروڈکٹ اکس جو ایکس بنے گا وہ بھی بکنے لائق نہیں ہے جو ایکس بنے گا نا پروڈکٹ ایکس بڑھا ایکس ٹھیک ہے یہ بھی بکنے لائق نہیں ہے اب مجھے پتہ اس پر خرچہ کتنا آرہ ہے ٹوٹل روپی ٹھم میں سر روپی ٹھم میں پندرہ سو روپے کا خرچہ آ رہا ہے پندرہ سو اب بتائیں سر وزن کتنا ہے وزن جی ابھی بھی چار سو ہی ہے کوئی لاز نہیں ہے چار سو ٹھن سر کshi ہوں گی اٹھائیس سو پلس پندرہ سو اس اٹھائیس سو پلس پندرہ سو اس سٹرٹی تھری انڈیٹ نا فارٹی تھری انڈیٹ ہوگی شاید فارٹی تھری انڈیٹ ڈین ہوگا جی پھر کہہ رہا ہے جی ڈسٹلیٹ وائی گوز ترہو سیکنڈ ڈسٹلیلیشن پروسس کسٹنگ تھرٹی تھری ہنڈڈ پر دے اب یہ جو وائی نا اس پر خرچہ ہوا ہے اس پر خرچہ ہوا ہے کتنے کا جی تھرٹی تھری ہنڈڈ کا ٹھیک ہے جی کتنے کا تھرٹی تھری ہنڈڈ کا اور یہ سر اس پروسس کو کہنا مدر ہے سیکنڈ ڈسٹلیلیشن سیکنڈ ڈسٹلیلیشن پروسس ٹھیک ہے جی اس سے بنا گیا اس سے بنا جی پچھتر پرسنٹ پروڈکٹ وائی اور پچیس پرسنٹ پروڈکٹ ایکس ون ٹھیک ہے جی اس کے دو اس سے بن گئے سر ایک بنا سر اس سے ایکس ون ایک اس سے بنا سر پروڈکٹ وائی سر کتنے کتنے سیونٹی پرسنٹ بنا وائی سیونٹی پرسنٹ کتنا ہوتا ہے دیکھو سیونٹی پرسنٹ بوڈ بھی تین سو کا سیونٹی پرسنٹ دو سو پچیس دو سو پچیس ٹن اور پچیسٹر ٹن ٹھیک ہے جی سر کسٹ ایکس سو پلس ٹرڈی تھری انڈر ملٹیپلایا ہے پچیسٹر پرسنٹ ایس ٹھیک ہے جی 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 ایسا جی ٹھیک ہے جی 2925 آئے گا پکا ایک سو پلس ٹرڈی تھری انڈر ملٹیپلایا ہے پونٹ ٹو فائی یہ سر میرے پاس 1350 سٹریم لی سوری ہو 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 اب بتائیں سر ہمارے پاس دو تین پروسیس چل چکے ہیں پہلا من پروسیس چلا پھر ایٹ پروسیس چلا جس سے ایکس بنا پھر سیکنڈ دسلیلیشن پروسیس چلا اس سے ایکس بنا اور وائے بن چکے ہیں اب ڈسلیلیٹ زی پاس ترو آ سیکنڈ ڈسلیلیشن پروسیس کاسٹنگ چوبیس سو روپے پر دے انڈ پروڈیس سکسٹی پرسنٹ زی انڈ فورٹی پرسنٹ ایکس ٹو چوبیس سو سکسٹی فورٹی سر ہمارے پاس ایک اور پروسیس چلا تھرڈ ڈسلیلیشن پروسیس خرچہ اس پہ آیا ہے سر چوبیس سو روپے کا چوبیس سو کا خرچہ ہے جی سر چوبیس سو کا اور سکسٹی اور فورٹی پرسنٹ آؤٹپوٹ بنا سر سر اس سے سکسٹی پرسنٹ آؤٹپوٹ بنا ایکس ٹو فورٹی پرسنٹ سوری اور سکسٹی پرسنٹ آؤٹپوٹ بنا زیڈ اب بنا سکسٹی پرسنٹ کتنا ہوتا ہے سر سر دوست پرسنٹ وڈ بھی ایکسو بیس ٹن اور اسی ٹن سر مجھے بتائیں کاسٹ ایلوگیٹ کریں چودہ سو پلس چوبیس سو سکسٹی پرسنٹ یہ ہوتا ہے سر ٹو ٹو ایٹ زیرو سر اس کی کاسٹ آتی ہے ٹو ٹو ایٹ زیرو نہ اس کی کاسٹ آتی ہے ٹو ٹو ایٹ زیرو اور سر یہاں پر جو کاسٹ آئے گی وہ یہ آئے گی ون فائف ٹو زیرو ایسا جی آپ بتائیں سر میرے پاس یہ سارے کام ہو چکے ہیں سر میرے پاس کئی ساری پردکس پڑھی ہوئی ہی ایکس پڑھا ہوا ہے ایکس ون پڑھا ہوا ہے ی پڑھا ہوا ہے ٹھیکے جی ی ٹو پڑھا ہوا ہے میرے پاس سر ایکس ٹو پڑھا ہوا ہے پر پانچ پردکس میرے پاس پڑھا ہوا ہے سر اس وقت پھر ہوا ہے پھر ہوا ہے جی آہ ڈھے ٹری سریمز آف ایکس 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 ون ایکس ٹو آر بلینڈڈ اٹھا کاسٹ آف ون ون فائف فائف پر ڈے ٹو بکم پروڈکٹ ایکس 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 ٹھیک ہے جی یہ پروڈکٹ ہے انو سو پروڈکٹ ہے یہ ایکس ایکس ون اور ایکس ٹو ان تینوں کو آپ نے بلینڈ کیا اور بنا دیا سر میرے پاس ایک نیا پروڈکٹ جو کیا کہلائے گا ایکس ایکس اور ایکس ٹھیک ہے جی اب مجھے بتائیں اس پر خرچہ کتنا ہے ٹوٹل خرچہ کتنا ہے ڈبل ون ڈبل فائف ایسا تو میں ایسے کہہ دوں سر اس پر خرچہ آیا ہے ڈبل ون ڈبل فائف وہ بھئی ان کے اپنا وزن کتنا ہے سر چار سو ٹین اس کا وزن تھا پچھتر ٹین اس کا تھا پلس اسی یہ ہو جاتا ہے جی پانچ سو پچھپن ٹن اور کسٹ اس کی کسٹ کتنی ہوگی سر ایک دو تین اور چار یہ پروسس کی بھی کسٹ ہے نا فورٹی تھری انڈڈ پلس تیرہ سو پچاس پلس پندرہ سو بیس پلس ڈبل ون ڈبل فائف یہ آتا ہے میرے پاس ایٹھ ٹری ٹو فائف یہ خرچہ آگیا سر اس کا اب آپ سے ایگزامینل کہہ رہا ہے بھائی جو سروائیونگ پروڈکٹ کے ان کی کسٹ پر یونٹ نکالنا بھی سروائیونگ پروڈکٹس ہیں کون کون سے اب بھائی یہ تو سارے ختم ہو گیا ہے سروائیونگ پروڈکٹس تو بچے ہیں وہ تو بچے ہیں سر میرے پاس ٹریپل ایکس وائے اور زیڈ باقی جو سب ختم ایکس ایکس میں چلا گیا ایکس جو ہے وہ ٹریپل ایکس میں چلا گیا وائے کے دو اس سے بنے ایکس ون ایکس ون ٹریپل ایکس میں چلا گیا وائے ایکس سروائیونگ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے جی پھر میرے پاس سر ایکس ٹو یہ چلا گیا اس کے اندر ٹریپل ایکس کے اندر اور زیڈ الگ آ گیا اب اگر میں سر اس میں دیکھوں میری سروائیونگ پروڈکٹس کون کونسی ہیں تو سر میرے پاس سربائیونگ تین ہی پروڈکٹس ہیں ایک پروڈکٹ ہے سر میرے پاس ٹریپل ایکس ایک پروڈکٹ ہے میرے پاس وائے اور ایک پروڈکٹ ہے میرے پاس زیڈ سر ان کا ویٹ اور ان کی کاسٹ یہ تینوں بھی اوپر ڈائیگرام سے آرام سے نکل آئیں گی سر ان کا ویٹ ہے ٹریپل فائیو ٹن پھر ہمارے پاس ہے سر زیڈ اور وائے موجود ہے سر ہمارے پاس دو سو پچھس ٹن اور زیڈ ایکسو بیس ٹن دو سو پچھس ٹن اور ایکسو بیس ٹن ایسا یہ تینوں ملا کے کتنے بنتے ہیں ٹریپل فائیو پلس دو سو پچھس پلس ایکسو بیس یہ بنتا ہے جی نو سو ٹن ٹھیک ہے جی نو سو ٹن سر اب بدا ہے سر میرے پاس ان کی کاسٹ کیا ہے سر ایٹ 3 2 سر دو سو پچھس پہ میرے پاس آتا ہے دو سو پچھس پہ میرے پاس آتا ہے 4050 اور 22080 4050 اور 2280 اب بادہیں سر آخری چیز کاسٹ پر یونٹ کتنا آتا ہے سر میرے پاس 8325 ڈیوائیڈڈ بائی 555 یہ میرے پاس آتا ہے سر پندرہ روپے پر یونٹ پھر 4050 ڈیوائیڈ بائی 225 یہ میرے پاس آتا ہے جی 18 روپے پر ٹن اور 2280 ڈیوائیڈ بائی ایک سو بیس یہ میرے پاس آتا ہے سر انیس روپے پر ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیجئے گا سر ایک مرتبہ اس کو دوبارہ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا یہاں وزن جو ہے وہ یہاں قوز جو ہے وہ وزن کے حساب سے جا رہی تھی اچھے طریقے سے اس کو بیٹھ گئے سکون و تسلی سے دیکھ لیجئے گا سیدھا سا کوئس چن تھا آج ہوب تم لوگ کر لوگے تینکیو ویری ویری مچ جدا کرلہ و خیدن